اس نے جیسے ہی مجھ سے میرا نام پوچھا تو ایک پل کے لیے جیسے باغ میں پھولوں پہ سکتا ساتاری ہو گیا کوئل جیسے کوک لگانا ہی بھول گئی بلبل جیسے بات کرنا ہی بھول گئی اور لفظوں نے جیسے میرے گلے میں خودکشی کر لی ہو نہ جانے کیسے ایک ادھ مرا ہوا لفظ دڑپتا ہوا میرے گلے سے نکلا جی وہ پھر بولی میں آپ ہی کو ڈھون رہی تھی یہ بولتے ہی وہ میرے پاس میں ہی بیٹھ گئی موسم کا رنگ آج کچھ الگ ہی تھا کافی بدلہ بدلہ لگ رہا تھا یہ سب اس کے آنے سے ہی ہوا تھا اس وقت شاید شام کا پہلا پہلا شروع ہوا تھا باغ میں اتنی بھیر بھڑ کم نہ تھی وہ بلکل ہی پور سکون لگ رہی تھی جبکہ میری جان ابھی بھی حلق میں ہی ہٹکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی جیسے ہی وہ میرے ساتھ بیٹھی میں نے اپنی سانس ہلچتی ہوئی محسوس کی وہ بڑی ہی بے تکلف ہو کر بول رہی تھی میں آپ ہی کو تلاش کر رہی تھی پچھلی بار میں پھولوں کے موسم میں آپ نے مجھے ایک نظم سنانے کا وعدہ کیا تھا ایک ایسی نظم کہ جس کو خیزان کے موسم میں بھی سنا جائے تو پھولوں پہ جوانی کھیل اٹھے اس نظم کا انوان کیا تھا کہ جس نے بادلوں کو بھی رولا دیا ہاں یاد آیا آپ نے کہا تھا کہ سال کی پہلی بارش میں آپ مجھے بھیگی لڑکی اور خوش موسم واری نظم سنائیں گے ارے ہاں میں تو بھول ہی گئی تھی آپ نے کہا تھا کہ ایک تلی نے آپ کی دائلی میں اپنا گھر بنایا تھا پھر آپ نے اس تلی کے پروں پر نظم میں لکھی تھی بس بس وہ وہ نظم سنائیں جو آپ روڈ پر سے جا رہے تھے اور وہاں ایک مری ہوئی تلی دیکھی تھی تلی کے پروں کے رنگ اس خانہ بدوش لڑکی نے اپنے پراندے میں باندھ لئے تھے میں آپ سے بات کر رہی ہوں آپ کچھ بولتے کیوں نہیں اچھے بس چھوڑو سارے بات دیکھو اس نظم کا کیا ہوا جو بارش میں بھیگتی ہوئی لڑکی کے ہاتھ پر لکھتی ہوئے اس لڑکی کا ہاتھ چل گیا تھا ارے ہاں سفید کبوتر کے دائل پر پر آپ نے ایک مصرہ لکھا تھا وہی سنا دو مکمل تو کیا ہوگا آپ نے چلو بس چھوڑو سارے باتوں کو نیم والی نظمی سنا دیں جس میں وہ ہستی ہوئی لڑکی جھولا جھولتے ہوئے آپ کی کھوئی ہوئی نظمی گن گناتی ہے وہ بھولتی رہی اور میں اس کی آنکھوں میں اپنی کھوئی ہوئی نظمیں ڈھولتا ہی رہا موسیقی